بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم اپنا یو قوم کا نیکس لیسن لیسن نمبر سکسٹین سٹارٹ کریں گے ایڈجیکٹیبز What is an adjective؟ An adjective is a word which qualifies or tells more about a noun or a pronoun ایک ایڈجیکٹیو ایسا لفظ ہوتا ہے جو ہمیں noun یا pronoun کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے یا اس کو qualify کرتا ہے مطلب اس کے meaning میں اضافہ کرتا ہے noun کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ہم noun کہتے ہیں The name of a person plays our thing اور pronoun کیا ہوتا ہے؟ جیسے he, she, hit, i, v, u, de جو noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے pronouns کہہ راتے ہیں ایڈجیکٹیو کو اردو میں اسم صفت کہتے ہیں آپ ادھر پینسل سے اسم صفت لکھ لیں گے اسم صفت یعنی وہ اسم جو خوبی یا خامی کو بیان کرے جیسے ہم کہتے ہیں Ali is a good boy Ali ایک اچھا لڑکا ہے یا Ali is a bad boy Ali ایک برا لڑکا ہے اچھا یا برا یہ جو لابس ہوتے ہیں یہ اسم صفت ہوتے ہیں اور انگلش من کو ایجیکٹیوز کہتے ہیں For example The large house belongs to my uncle یہ بڑا گھر میرے چچا کا ہے The house is large اسی طرح دیکھیں large جو ہے اس میں وہ کیا ہے ایجیکٹیو ہے آپ اس لارچ کو ہائلائٹ کریں گے اسی طرح ایجیکٹیو کی پوری ڈیفنیشن بھی آپ ہائلائٹ بھی کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے ایک اور ایک زیمپل لکھی بھی ہے The careful boy makes few mistakes careful مہتات احتیاط کرنے والا یہ بھی ایجیکٹیو ہے اس کو بھی آپ ہائلائٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا آگے نیکسٹ جو ہے وہ ایجیکٹیو کی کچھ ٹائپس کے بارے میں بتایا گیا نیکس پیچ پہ بیسیکلی ایجیکٹیو کی تین ٹائپس ہوتے ہیں فرسٹ ٹائپ جو ہوتی ہے اس کو ہم پوزیٹیو یا نومینیٹیو ایجیکٹیو کہتے ہیں پوزیٹیو یا نومینیٹیو سیکنڈ کو ہم کمپیریٹیو کہتے ہیں اور تھرڈ کو ہم کہتے ہیں سوپر لیٹیو ان کو یوز کب کرنا ہے جب ہم کسی چیز کو سنگلی ڈسکس کر رہے ہوں کسی ایک چیز کے بارے میں ہم صرف اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں اس کو کسی سے کمپیر نہ کر رہے ہوں اس کو کسی دوسری چیز سے اچھا یا برا قرار نہ دے رہے ہوں صرف اسے ایک چیز کی بات کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہم پوزیٹیو یا نومینیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں ایجیکٹیو استعمال کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے ایک 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 زیمپل بولی تھی کہ یا دیسے ادھر ایک زیمپل لکھی بھی ہے یہ گھر بڑا ہے اس میں اس گھر کو کسی دوسرے گھر سے کمپیر نہیں کیا جارہا یا باقی گھروں سے کمپیر نہیں کیا جارہا صرف اسی ایک گھر کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسے کیس میں ہم پوزیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے کمپیریٹیو کمپیریٹیو کے نام سے ہی واضح ہے کہ جب ہم دو چیزوں کو آپ اس میں کمپیر کر رہے ہوں دو چیزوں کا جب ہم موازنہ کر رہے ہوں کہ ایک چیز دوسرے کی نسبت اچھی ہے یا بری ہے اس کیس میں ہم کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں اگر اسی اگزیمپل کو دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے تو آپ کا گھر اور یہ گھر دو چیزوں کا کمپیریزن ہو گیا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی کتاب سے آپ کی بک سے زیادہ بہتر ہے تو ایسے صورت میں جب ہم دو چیزوں کو موازنہ کر رہے ہوں آپ اس میں کمپیر کر رہے ہوں تو کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے سپرلیٹیو ڈگری سپرلیٹیو ایجیکٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری جس کو تھرڈ ڈگری بھی بولتے ہیں وہ تب ہم یوز کرتے ہیں جب ہم ایک چیز کو باقی تمام چیزوں سے جن کا ہم ذکر کر رہے ہوں تمام چیزوں سے ایک چیز کو ہم سب سے بہتر یا سب سے برتر قرار دے رہے ہوتے ہیں تب ہم سپر لیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں جیسے پہلے میں نے بولا تھا کہ دس ہاؤس از لارچ پھر سیکنڈ اگزمپل میں کمپیریٹیو میں میں نے اگزمپل آپ کو بتائی کہ دس ہاؤس از لارزر دن یورز پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سپر لیٹیو ڈگری کی اس میں دس ہاؤس از دا لارجیسٹ ہاؤس ان دا ٹاؤن یا ان دا کالونی کہ اس پوری کالونی میں یہ سب سے بڑا گھر ہے تو بڑا دو چیزوں سے بڑا پھر سب سے بڑا اسی طرح بہتر اچھا بہتر اور سب سے برتر گوڈ بیٹر اور بیسٹ اس طرح سے یہ تین ہم ایجیکٹیو ڈگریز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سنٹینسیز میں تو بیٹا آپ کو یہ تھوڑا سمجھ آگئی ہوگی آپ نے ان کو ہائلائٹ بھی کرنا ہے پوزٹیو کو کمپیریٹیو کو اور سپر لیٹیو کو اور نیچے ان کی کچھ ڈگریز بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے بڑائٹ بڑائٹر بڑائٹسٹ بڑائٹ پوزٹیو ڈگری ہے اس کی کمپیریٹیو بنے گی بڑائٹر ای آر لگانے سے اور ای 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 سٹی لگانے سے ہمون سپر لیٹیو ڈگری بڑائٹسٹ بن جائے گی سوفٹ سوفٹر سوفٹسٹ ہیوی ہیویئر ہیوییسٹ پریٹی پریٹیئر پریٹی ایسٹ سیڈ سیڈر سیڈ ایسٹ تو یہ ڈگری کی ٹائپس ہیں ایسٹ پیچ پر آجائے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک 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 سسائز دیئی بھی ہے ایک سسائز نومر ون fill in the blanks with an adjective form from the word given in the brackets اس ایک سسائز میں بیٹا ہمیں bracket میں ایک سسائز دیئی بھی ہیں ہم نے ان سے comparative, superlative یا nominative جو بھی adjective possible بن سکتا ہوگا سنٹنس کے according ہم اس کو adjective degree بھی change کریں گے سنٹنس نمبر اے it is dash to ignore traffic rules it is danger danger word دیا ہوئے ہمیں to danger سے adjective کیا بنے گا dangerous, خطرناک it is dangerous to ignore traffic rules she paid 20 dollars for a dash massage face face سے بنے گا facial اس میں جو یہ ختم ہو جائے گا اس کی جگہ ہم ial لگا دیں گے تو یہ facial بن جائے گا for a facial massage نمبر سی my grandfather has bought a dash chair collapse collapse میں ڈی لگ جائے گا تو collapsed to ڈی بھی collapsed chair ڈی بھی کرسی خریدی next is my neighbors are dash people friend سے ial ڈی لگا دیں گے تو friendly اس کی adjective بن جائے گا this food is too salt salt میں ii لگا دیں گے تو salty بن جائے گا this food is too salty اور یہ salty آپ یہاں blank جگہ پر دکھ بھی دیں گے pencil سے next is the village becomes flooded during the dash season word ہے rain rain سے adjective کیا بنے گا rainy why لگانے سے r a i n y rainy ڈی رینی آپ blank میں لکھ دیں گے after running for 15 minutes she was breath breath میں ڈی 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 v i ڈی 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 the speaker gave and dash talk interest word interest ڈی 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 بن ڈی the dash problem cause them a lot of worry the dash problem word weight 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 problem the weight problem cause them a lot of worry next is their wicked scheme was not dash word ہے success success میں f u l لگائیں گے تو successful بن جائے گا next number l the dash climate helped to improve her health word is favor favor میں favorable a b l ھی لگا دیں گے اس کے اندر ہم able تو favorable بن جائے گا be careful with this dash dash cup word is break break سے کیا بن جائے گا with breakable break لگا ہوا ہے اس کے آگے able لگا دیں گے breakable cup next is she was help dash in the water she was help کے ساتھ کیا لگا دیں گے less helpless 돈 working next last one is his good health enables him to lead and dash life word active act word ہے ایکٹ سے جکی بنے گا ایکٹیو اس کے ساتھ آئی بی ای لگا دیں گے ہم تو بن جائے گا ایکٹیو لائف سو یہ ایکسرسائز نمبر ون آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ ان بلینکس کو فیل کریں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ اسائنمنٹ آپ کر کے اپنے گروپ میں واتس ایب میں سینڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آج کی لیکچر کی اللہ حافظ